ذرا سوچیں اگر کسی کو سسٹم کے خلاف لڑنے کے لیے خون سے پتر لکھنا پڑے تو اس بیمار سسٹم کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہی ہوا ہے پیلی بھیت میں جہاں اتی کرمن کے خلاف لڑائی لڑنے کے لیے وشنو شرما کو خون سے پتر لکھنا پڑا ہے پیلی بھیت کا بیمار سسٹم بیمار سسٹم سے لڑ رہے ہیں وشنو شرما خون سے سی ایم کو لکھا پڑ اتی کرمن کے لیے وشنو شرما کی لڑائی اپنے گھون سے سی ایم یوگی کو خط لکھ رہا یہ شخص پیلی بھیت کا رہنے والا وشنو شرما ہے گھون سے خط لکھ رہا ہے اس شخص کو دیکھ کر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آکر اس شخص کو اپنی بات رکھنے کے لیے اس تردنات طریقے کا استعمال کیوں کرنا پڑا تو ہم آپ کو تفتیش سے بتاتے ہیں کی پورا ماملہ ہے کیا ترتل وشنو شرما شہر کے رام نیلا میدان اتی کرمن کو لے کر کافی سمیہ سے آندولن کر رہے ہیں ہر آندولن کے بعد پرشاشن کاروائی کا بھروسہ دے کر آندولن ختم کرا دیتا ہے لیکن حالات جس کے تصمی اتی کرمن کاری اپنے رسولت کے چلتے جگہ کو کھالی نہیں کر رہے ہیں لگتا ہے پرشاشن پوری طرح سے اتی کرمن کاریوں کے آگے نت مستق ہے آخر میں کہیں سے کوئی زہارہ نہ مل پانے کی امید کے بعد اس شخص نے اپنی پاک سیم تک پہنچانے کے پھون سے خط لکھا یہ ہمارے ہاں پورنپور رامیلا کمیٹر کے پدادکاری ہیں انہوں نے پورنپور کے رامیلا میدان پر اس تھائی آئی اس تھائی نرمہ کرا دیا ہے ہم نے اس کمیٹر کے سکایت ریشٹار بھرے لی ڈی ایم صاحب کی اپیلی وی اور ایش ڈی ایم پورنپور کے ہم لوگوں نے کی ہم لوگوں نے دو برسوں سے اس میلا کو بچانے میں لگے ہوئے لیکن ہمارا کوئی پدادکاری سننے کو تیار نہیں ہے ایک طرف جہاں لوگ اپنی سمسیاؤں سے کھرے رہتے ہیں ہونے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتے وہیں وشنو شرما ایک مثال ہے جو آمن لوگوں کے خاطر لگاتار اترکرمڑ کی لڑائی لڑ رہے ہیں اب جبکہ وشنو شرما نے سی ایم یوگی کو خون سے خط لک کر حالات سے روبارو کر آیا ہے تو امید کی جا سکتی ہے کہ پرشاشہ جلد کاروائی کرے گا اور رام لیلہ میدان کو تباک اترکرمڑ کاریوں سے مکتی ملے گی شارک پرویس پیلی بھی سماشاتی